اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس نیشنل ٹی ٹوٹی کپ دوہزار اکیز کے فائنل میچ میں افتغار احمد نے شاندار بیٹنگ اور بولنگ کے بعد اپنی ٹیم کو لگاتار دوسوی بار نیشنل ٹی ٹوٹی کپ دوہزار اکیز کا فائنل جتوا دیا لگاتار دوسوی بار پرافی جتوائی وہ اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنے میں کامیاب رہی جس میں سب سے بڑا کردار کپتان افتغار احمد کا تھا جو کہ کیم مقام کپتان تھے رزوان کے جانے کے بعد وہ کے پی کے کو لیڈ کر رہے تھے اور فائنل میچ میں انہوں نے نہ صرف مین آف دی میچ کا ایوارڈ حاصل کیا بلکہ ٹورنامیٹ کے بہترین کلاری ہونے کا عزاز بھی حاصل کیا وہ رنز کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر رہے بیٹنگ ایوریڈ کے اعتبار سے سب سے آگے رہے اسٹرائک ریٹ کے اعتبار سے سب سے آگے رہے ٹورنامیٹ میں اور سب سے زیادہ چھکے لگائے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ دو ہزار اکیس میں اور اس کے علاوہ اکنومی ریٹ کے اعتبار سے یعنی بولنگ اکنومی ریٹ کے اعتبار سے وہ سب سے کفائیتی بولر ثابت ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیچز کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر رہے یہ سارے اعزازات تھے افتغار احمد کے نام پہ لیکن اتنی شاندار کارکاتگی کے باوجود بدقسمتی سے وہ آئی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس میدان میں کھیل کر انجوائے کرنے کے بجائے وہ ٹی وی سکرین پر دیکھیں گے کیونکہ وہ پاکستان کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اسکوارڈ کا حصہ نہیں بن سکے گو کے افتغار احمد کی جو ادم سیلیکشن ہے اس میں زیادہ قصور جو ہے وہ سیلیکٹرز کا بھی نہیں ہے کیونکہ افتغار احمد کی جو کارکاتگی تھی پاکستان ٹیم میں وہ گو کے خراب نہیں تھی لیکن اتنی اچھی بھی نہیں تھی کہ ان کو ڈراب کرنے کا فیصلہ ان کے لیے مشکل ہوتا اس کے علاوہ پی ایسل دو ہزار بائس میں ان کی کارکاتگی قابل قبول ضرور تھی لیکن آؤٹ کلاس نہیں تھی اس کے علاوہ کے پی ایل میں بھی ان کی کارکاتگی اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی اس طرح نیشنل ٹی ٹونٹی کپ دو ہزار اکیس کے جو ابتدائی میچے تھے اس میں بھی ان کی کارکاتگی زیادہ بہتر نہیں تھی لیکن جیسے ہی پاکستان ٹیم کے حتمی سکوارٹ کا اعلان ہوا اور ڈیڈ لائن گزری افتگار احمد کا بیٹ اور ان کی بال میں ایک چمک کا ہی ان کی کارکاتگی میں نمائیہ نکھار آیا اور اب وہ ان کے لیے ایک چانس بن رہا ہے کہ پاکستان ٹیم میں ان کو بلائی جا سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے جبکہ ہم بہر سے کھلاری شامل کرنے کی جو ڈیڈ لائن ہے آئی سی سی کی جانب سے وہ ختم ہو چکی ہے اس کے لیے کیا اپ ڈیٹ ہو سکتے ہیں اور پاکستان ٹیم میں افتگار احمد کی واپسی کا جو خواب ہے وہ کب پورا ہو سکتا ہے اور وہ کب پاکستان ٹیم میں دوبارہ کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اس کا جائزہ لیں گے اس ریپورٹ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں افتگار احمد کی حالیہ نیشنل ٹی ٹونٹی کب دو ہزار اکیس میں شاندار کارکتگی کی وہ آخری پانچ نیش میں ناٹ آؤٹ رہے اور شاندار بیٹنگ کی ایک میچ میں چھپفن رنٹ ناٹ آؤٹ بنائے دوسرے میں تنتیس ناٹ آؤٹ بنائے پھر چوون ناٹ آؤٹ پھر پینٹالیس ناٹ آؤٹ پھر فائنل میچ میں پینٹالیس ناٹ آؤٹ یعنی وہ آخری پانچوں میچز میں ایک بھی میچ میں وہ آؤٹ نہیں ہوئے اور ان کی کارکتگی شاندار رہی ہے اور ان کا سٹرائک ریٹ بھی شاندار رہا ہے وہ نہ صرف ناٹ آؤٹ رہے رہے ہیں بلکہ تیزی سے رنز بھی بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وکٹیں بھی حاصل کی جیسا کہ فینل میچ میں دیکھنے میں آیا انہوں نے حریف ٹیم کے ٹا فائیس میں سے تین بیٹسمن آؤٹ کیے جن میں اوپننگ بیٹسمن احمد چھزاد بھی شامل تھے اس کے علاوہ انہوں نے انفارم بیٹسمن حسین تلت کو اٹھ کیا اور سیف بدر کی وکٹ حاصل کی پنجاب کی ٹیم بیک فوٹ پر چلی گئی اور وہ ڈیٹھ سو رنز کی حد بھی پار نہ کر سکی اور اس کے علاوہ جو افتقار احمد کی کارکردگی کا جو سب سے دنمایاں پہلو تھا وہ ان کی کارکردگی میں تسلسل ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ آخری پانچوں میچوں میں ناٹ آؤٹ رہے اور پینٹالیس تین تیس پھر چون پینٹالیس پینٹالیس کی شاندار انیف کھیلیں شاندار سٹرائک ریٹ سے کھیلیں جس کی وجہ سے وہ ٹورنامیٹ کے دوسرے ٹاپ اسکورر بننے میں کامیاب رہے در حقیقت وہ اپنے ساتھی بیٹسمن کے پی کے جو دوسرے بیٹسمن ہیں سہب زادہ فران ان کے بعد صرف دوسرے ایسے بیٹسمن تھے جو کہ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ دو ہزار اکیس میں چار سو رنز کی حد پار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں افتگار احمد نے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ دو ہزار اکیس کی مجموعی طور پر بارہ این ایس میں چار سو نو رنز بنائے جو کہ صرف اور صرف سہب زادہ فران کے بعد دوسرے زیادہ رنز سے انہوں نے یہ رنز ایک سو دو اشاریہ دو پانچ کی شاندار بیٹنگ ایوریج سے بنائے جو کہ ٹورنامیٹ میں کسی بھی بیٹسمن کی سب سے زیادہ ایوریج تھی اور ان کا سٹرائک ریڈ ایک سو ستر اشاریہ چار ایک راہ جو کہ انتہائی شاندار ہے اس کے علاوہ وہ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ دو ہزار اکیس میں تین ففٹیاں بنانے میں کامیاب رہے کوئی بھی دوسرا بیٹسمن ففٹیو کی دور میں ان سے آگے نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکا البتہ کچھ اور بیٹسمن بھی تھے جو ٹورنامیٹ میں تین ففٹی پلس اننکس کھیلنے میں کامیاب رہے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ دو ہزار اکیس میں افتقار احمد کی جو بیٹنگ ایوریج تھی وہ ایک سو دو اشاریہ دو پانچ رہی جبکہ کوئی بھی دوسرا ایسا بیٹسمن نہیں تھا جس کی ایوریج اسی رنز فیننکس کی حد پار کر سکی ہو اس فیرس میں دوسرے نمبر پر کامران گنام تھے چار مچس کلے چھہتر کے ایوریج سے دو سو اٹھائیس رنز بنے جبکہ شوئر ملک پیتر کے ایوریج سے دو سو پتیس رنز بنانے میں کامیاب رہے اس طرح بابا رازم اکتر اشاریہ پانچ سفر کے ایوریج سے دو سو چھاسی رنز بنانے میں کامیاب رہے ان کے علاوہ ہائیدر علی کے ایوریج تریسٹ اشاریہ چار سفر رہی یوں ایوریج کے اعتبار سے واضح طور پر افتقار احمد سب سے کامیاب بیٹسمن ثابت ہوئے اس کے علاوہ ٹورنامیٹ میں جن بیٹسمنوں نے کم از کم ڈیٹھ سو رنز بنائے ان میں سب سے زیادہ جو سٹرائک ریٹ تھا وہ افتقار احمد کا تھا جنہوں نے ایک سو ستر سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے رنز بنائے اور ٹورنامیٹ میں نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ دو ہزار اکیس میں کم از کم سو رنز بنانے والے بیٹسمنوں میں صرف آصف علی وحد بیٹسمن تھے جن کا سٹرائک ریٹ قدر بہتر تھا افتقار احمد سے افتقار احمد نے ستر کا جبکہ آصف علی نے ایک سو چوہتر کے سٹرائک ریٹ سے رنز بنائے لیکن دونوں کے رنز بنانے کا جو تسلسل تھا اس میں زمین اور آسمان کا فرق تھا جو آصف علی کی کارکردگی تھی وہ چھوٹے چھوٹے سکور پر مشتمل تھی ان کی ایوریج بھی انتہائی معجوز کن تھی جن کی ایوریج صرف اکتیس رنز فینکس رہی نیشنل ٹی ٹوٹی کپ دو ہزار اکیس میں افتقار احمد کے علاوہ کوئی بھی دوسرا بیٹسمن پندرہ چھکوں کی حد سے آگے نہ بڑھ سکا جن میں دوسرے نمبر پر جو رہے وہ محمد نواز اور حیدر علی رہے پندرہ پندرہ چھکے لگائے یعنی افتقار احمد دیگر تمام بیٹسمن اسے کم از کم نو چھکے آگے رہے اور یہ نیشنل ٹی ٹوٹی کپ کی تاریخ میں ایک ٹوٹنا میٹ میں لگایا جانے والے مجموعی طور پر چوتھے زیادہ چھکے ہیں اس طرح افتقار احمد نے بولنگ میں بھی شاندار کارکردگی دکھائی وہ بارہ میچز کی آٹھ نیکس میں بولنگ کرانے میں ان کا بولنگ کرانے کا موقع ملا انیس سو ورز کریا ہے جن میں صرف ایک سو چھے رنز دے کر آٹھ وکٹی حاصل کی جن میں پانچ رنز کے عوض تین وکٹوں کی بہترین کارکردگی شامل تھی جو کہ انہوں نے فائنال میچ میں دکھائی تھی اس کے علاوہ جو ان کی ایوریج رہی فی وکٹ تیرہ ایشاریہ دو پانچ رن رہی اور ان کا جو رن ریٹ ہے ایکنومی ریٹ ہے وہ انتہائی شاندار تھا پانچ ایشاریہ پانچ سات یعنی گیندوں سے بھی کام رنز دیئے اور ان کا جو سٹرائک ریٹ تھا وہ بھی شاندار تھا چودہ ایشاریہ دو یعنی ہر چودویں گیند پر وہ وکٹ لینے میں کامیاب رہے افتقار احمد کا پانچ ایشاریہ پانچ سات کا ایکنومی ریٹ نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ دو ہزار اکیس میں کم از کم دس او ورز بھینکنے والے کسی بھی بولر کا بہترین ایکنومی ریٹ تھا ان کے علاوہ صرف یاسر شاہ وحد بولر تھے جنہوں نے ٹورنا میٹ میں گیندوں سے کام رنز دیئے لیکن وہ صرف پانچ میچ کھیلنے کے بعد انفٹ ہو کر ٹورنا میٹ سے بہر ہو گئے تھے یعنی وہ پورا ٹورنا میٹ نہیں کھیل سکے تھے لیکن وہ افتقار احمد کے بعد دوسرے سے بولر تھے جنہوں نے گیندوں سے کام رنز دیئے تھے یوں ایکنومی کے اعتبار سے بھی افتقار احمد کی کارکردگی خاصی شاندار رہی اور اس کے علاوہ ان کا جو بولنگ اسٹرائک ریٹ تھا وہ بھی انتہائی شاندار رہا وہ ہر چودویں گیند پر وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے جو کہ ٹورنا میٹ میں کسی بھی بولر کا جنہوں نے کم از کم دس اورز کرائے ہوں ان میں کسی بھی بولر کا چوتھا بہترین ایکنومی ریٹ تھا جن کے آگے صرف قاسم اکرم شاہنشاہ افریدی اور محمد نواز آگے رہے اور افتقار احمد اس فیرس میں چوتھے نمبر پر کھڑے دکھائی دیئے نہ صرف بیٹنگ اور بولنگ بلکہ کیچنگ میں یعنی فلڈنگ میں بھی افتقار احمد کی کارکردگی شاندار رہی وہ ٹورنا میٹ میں دس کیچس پکڑنے میں کامیاب رہے جو کہ اپنے ساتھی کھلاڑی صاحب دادہ فران کے بعد کسی بھی فلڈر کے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ دوہزار کس میں پکڑے گئے سب سے زیادہ کیچس ہے صاحب دادہ فران بارہ کیچس کے ساتھ سرے فیرست رہے جبکہ افتقار احمد دس کیچس کے ساتھ نمائع رہے اور سنٹر پنجاب کے وہاں پریاس آٹھ کیچس کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے ناظرین یہ کارکردگی تھی افتقار احمد کی نیشنل ٹی ٹونٹی کپ دوہزار اکیس میں اس کے علاوہ جب وہ پاکستان ٹیم میں بھی کھیلے تھے تو وہاں بھی ان کی کارکردگی شاندار تھی لیکن ان کو جو مواقع ملے تھے وہ ان میں تسلسل نہیں تھا وہ ایک میچ سریز میں با مشکل ایک میچ کھیلتے تھے انکس کے آخری آورز میں ان کو بیٹنگ ملتی تھی لیکن اس کے باوجود ان کی کارکردگی زیادہ آؤٹ کلاس اگر نہیں بھی تھی تو زیادہ خراب بھی نہیں تھی جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دوہزار انیس میں جب ان کا کمبیک ہوا سری لنکا کے خلاف ہوم سریز میں پہلے میچ میں وہ چوبیس گیندوں پر پتیس رنز بنانے میں کامیاب رہے دوسرے میچ میں آٹھ گیندیں کھیلی ایک چوکا اور ایک چھکا لگایا سترہ رنز بنایا ناٹ آؤٹ رہے لیکن اس کے بعد تسرا میچ وہ نہ کھیل سکے اس کے بعد جب وہ اسٹریلیا کے ٹور پر گئے پہلے میچ میں صرف ایک گیند کھیلی ایک رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور دوسرے میچ میں کیریئر بسٹ باسٹ رنز بنائے چونتیس گیندیں کھیلی پانچ چوکے تین چھکے ایک سو بیاسی سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے رنز بنائے اگلے میچ میں سنتیس گیندوں پر چھ چوکوں سمیت پینٹالیس رنز بنائے جس کے بعد بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سریز کا صرف انہیں ایک میچ کھیلنے کا موقع ملا تیرہ گیندیں کھیلی دو چوکوں پر سولہ رنز بنائے جس کے بعد وہ دو راہ انگلینڈ پر گئے پہلے میچ میں بیٹنگ نہیں مل سکی دوسرے میچ میں صرف نو گیندیں کھیلنے کا موقع ملا مشکل کنیشن تھی آٹھ رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اس کے بعد وہ نیوزیلینڈ کے ٹور پر گئے وہاں پر بھی صرف ایک میچ میں انہیں بیٹنگ کرنے کا موقع ملا صرف سات گیندیں کھیل سکے ایک چوکا ایک چھکا لگایا چودہ رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اس کارکردگی کے بعد انہیں مزید صرف دو میچز کھیلنے کا موقع ملا جو کہ ساؤت افریقہ کے خلاف ہوم سریز کے میچز تھے ایک میچ میں وہ چار رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ دوسرے میچ میں دو چوکو سمیت بیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد انہیں ٹیم سے بھی آؤٹ کر دیا گیا یہ کارکردگی ایسی نہیں تھی کہ انہیں ٹیم سے ڈراب کر دیا جاتا لیکن چونکہ مصبول حق ان کی تعریف کر چکے تھے اور شائقین اور میڈیا کا ایک بڑا حصہ مصبول حق کے خلاف تھا جس کے وجہ سے افتغار احمد بھی ٹیم میں جگہ برکلا رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکے لیکن اب امید ہے کہ آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار کس کے بعد افتغار احمد پاکستان کے نا صرف ٹی ٹوئنٹی بلکہ ونڈے سکوارڈ میں بھی ایک بار پھر جگہ بنانے میں کامیاب رہیں گے جہاں پر افتغار احمد کی اچھا ضرورت ہے یہاں دیکھنا یہ ہوگا کہ آسف علی کی کارکردگی آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار کس میں کیسی رہتی ہے اور شوئر ملک جو کہ اپنے کیریئر کا آخری ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں وہ شاید ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں اور محمد حفیز بھی شاید ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ سے اور انٹرنیشن کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں جس کی وجہ سے افتغار احمد کی واپسی کی جو رہا ہے وہ کھل جائے گی اور ان کا چانس بہت زیادہ بن جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام یہ رپورٹ یہی پر ختم کرتے ہیں آنے والے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ نگے بان